ناظرین اسلام علیکم آداب میں غلام نبی کمار سید عرفان نبی کے ساتھ جی این کے اردو اور اردو ورڈ سری نگر میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں امید ہے آپ سب خوشباش ہوں گے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قلم کار سے ملاقات کے اس پروگرام میں ہم آپ کو ابھی تک اردو زبان و عدب کی کئی مشہور معروف شخصیات سے روبرو کراتے آئے ہیں جی ہاں آج بھی ہم ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کو متعارف کرانے جا رہے ہیں جس شخصیت کو ہم آپ سے روبرو کرانے جا رہے ہیں پہلے ان کا سرسری تعرف بہت ضروری ہے تاکہ آپ جان جائیں کہ اردو عدب میں ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے آپ اردو زبان و عدب سے کئی دہائیوں سے جڑے ہوئے ہیں عدبی صحفت میں آپ نے ایک نمائی مقام حاصل کیا ہے آپ نہ صرف افسانہ نگار ہیں بلکہ آپ نے نوبل بھی لکھے ہیں یہ مان لیجئے کہ فکشن میں نہ صرف جمہ کشمیر بلکہ ہندو پاک یہ کی بین الاقوامی سطح پر آپ نے شہرت حاصل کی ہے آپ کی کئی افسانی مجمع منظر عام پر آ چکے ہیں آپ جمہ کشمیر کی نمائندہ رسالہ جمہ کشمیر میں اس وقت چند ہی رسالے نکل رہے ہیں ان چند رسالوں میں چند رسالے انورسٹین سے شائع ہو رہے ہیں کشمیر میں دو چار انورسٹیاں ہیں جہاں کے مختلف شعبوں سے اردو کا رسالہ شائع ہوتا ہے جیسے اردو کشمیر سے بازیاف نکلتا ہے ترسیل نکلتا ہے اس کے علاوہ جمہ کشمیر سے نکلتا ہے تسلسل شاید اس کا نام ہے وہ بھی بعض اوقات شائع ہوتا ہے لیکن اس کے علاوہ جمہ کشمیر اکیڈمی کا رسالہ شیرازہ ہے اور اردو عدب سالنامہ ہے یہ رسالے جمہ کشمیر سے شائع ہو رہے ہیں لفظ لفظ کے مدیر ہیں زاہد مختار یہ رسالے باز اوقات شائع ہوتے ہیں ان میں تسلسل نہیں ہیں متواتر شائع نہیں ہوتے ہیں لیکن نگینہ ایک ایسا رسالہ ہے جو وحشی سعید کی ادارت میں گزشتہ کئی دہائیوں سے مسلسل نکلتا آ رہا ہے اس رسالے کی ادارت میں ان کے ساتھ مظفر ایریج صاحب ہیں اردو زبانہ دب کی بلکہ فکشن کے استاد جمہ کشمیر میں مایاناز فکشن نگار نورشاہ صاحب بھی اس کی ادارت میں شامل ہیں اس کے علاوہ اشرف حساری صاحب بھی ان کے ہمراہ ہیں پیش پیش رہتے ہیں تو بیش میں اگر ان کا عدوی سفر منقطع ہوا تھا لیکن بعد میں آپ ایک نئے جوش جذبے اور حوصلے اور امن کے ساتھ پھر عدوی اور تخلیق کی میدان میں وارد ہوئے اور آج تک یہ سفر ان کا مسلسل جاری و ساری ہے اور ان کے ہمراہ ایک بڑا کافلہ ہے جو ہے وہ بہت طویل ہے اور اس مختصد سے تعرف میں ان کی حق ادائی نہیں ہو سکتی بہرحال جو میں بیان کر سکا میرے خیال سے اس وقت کافی ہے تو ان پر کئی انورسٹیو میں تحقیقی مقالے بھی لکھی جا چکے ہیں تو اور آپ پیشے سے تاجر ہیں تو اس سے قبل کہ آج ہم اپنی مہمان کا تعرف آپ سے کرائے یہ بتاتا چلوں کہ اردو وائلڈ سرینگر اور جی ان کی اردو دو ایسی یوٹیوب چینلز ہیں جو اردو زبان و عدب کی ترقی اور ترویج میں کوشہ ہیں اس چینلز اس چینلز پر ان دونوں چینلز پر آپ زبان و عدب کی کئی ماہرین اساتیزہ دانشور اور زبان و عدب کی خدمت کرنے والے حضرات سے متعارف ہو سکتے ہیں اگر آپ ان چینلز کو یوٹیوب پر کھول کر دیکھیں ان کی ویڈیوز دیکھیں ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے پروگرام کو پسند کریں گے آج کی پروگرام کو بھی اگر آپ پسند کرتے ہیں تو اس کو انہیں اپنی دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان پروگراموں سے مستفید ہوں ایسی شخصیات سے مستفید ہوں تو آئیے بنا تمہی تفصیلی تعرف کہ ہم آج کے مہمان سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں آج جس مہمان کے ساتھ ہم آپ کو روبرو کر آ رہے ہیں آپ ہیں جناب وحشی سید صاحب آئیے وحشی سید صاحب آپ کا ہمارے پروگرام میں خیر مقدم ہے آج کافی وقت بعد ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں اس سے پہلے قبل بھی آپ اردو ورل سنگر کے پروگرام میں مدھو کی جا چکے ہیں وحشی سید صاحب آپ سے سب سے پہلے جانا چاہیں گے کہ آپ پہلے جب آپ نے اپنے عدوی سفر میں قدم رکھا آپ وحشی سید صاحب کے نام سے لکھتے تھے اس کے بعد آپ کو اردو کے عدیب دانشور اساد عزا اسی نام سے جانے لگے تھے بعد میں آپ نے وحشی سید نام اختیار کیا قدمی نام اختیار کیا اس کی پیچھے کیا وجہ ہے کہ آپ نے وحشی سید صاحب کو چھوڑ کر وحشی سید نام اختیار کیا سب سے پہلے میں ناظرین کو اسلام علیکم کہہ رہا ہوں اور اردو ورلڈ جین کے اردو دونوں کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا آپ سب سے مخاطب ہونے کا آپ نے جو پہلا سوال کیا وہ سوال یہ ہے کہ میرا پہلا نام جو تھا وحشی سید صاحب تھا جونکہ یہ جو نام میں نے رکھا تھا وحشی سید صاحب یہ ساٹھ اکسٹھ کی بات ہے تب میں پندرہ یا سولہ برس کا تھا اس وقت مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ نام میں نے رکھا کیوں بس ایسے ہی دماغ میں آ گیا چلو یہ نام رکھ لیتے لیکن بعد میں جب تھوڑی بہت عقل میں کچھ پہلو سامنے آ گئے تو دانش نے بولا بھئی اس نام کو ذرا چھوٹا کر دو پھر یا تو میں سہید صاحب رکھ سکتا تھا یا وحشی سید اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا میں وحشی سید رکھوں یا میں سہید صاحب رکھوں سہید صاحب جب میں نے سوچا تو سہل بہت ہے میں نے سوچا کچھ انوکہ رکھی جو سب کے نام زبان پر رہے گا جو ایک اپنا مقام اس زبان میں میرے نام سے بھی پیدا ہو جائے تو اسی لئے میں نے وحشی سید رکھا اور سہل کو بائی بائی کیا یہ اس وقت کی بات ہے جب میری پہلی کتاب سٹار بک پابلشر آسفہلی روڈ نے چھاک پی تھے اس وقت میرے دماغ میں یہ آیا کہ اب میں تھوڑا اپنی پائیمانی پر تھوڑا اوپر آ گیا اب اس پائیمانی پر آ کر وحشی سید رکھ وحشی سید ساحل بہت لمبا ہو جاتا تھا اور ساحل میں اس لئے نہیں رکھ پایا کیونکہ ساحل بہت زیادہ بہت زیادہ اردو میں تھے اس لئے وحشی سید رکھ اور مجھے آج تک مجھے یہ معلوم ہے یہ نام صرف میں نے رکھا ہے کوئی اور رکھے گا بھی نہیں کوئی یہ پسند ہی نہیں کرے گا کہ وہ خود کو خود ہی وحشی کہہ لائے بلکل لیکن یہ بھی ماننا پڑے گا کہ آپ نے وحشی سید نام سے اردو عدب کی دنیا میں لوہا منوالیہ ہے اور آج وحشی سید جو اردو عدب میں اہم مقام و مرتبے کے حامل ہیں پوری بین الاقوام اس سطح پر آپ نام اور شہرت حاصل کر چکے ہیں آپ کی عدوی خدمات ہی ایسی ہیں تو آگے بڑھتے ہیں وحشی سید صاحب کشیر میں آپ کی پیدائش کہاں ہوئی کس ماحول میں ہوئی اور کیا آپ کی کسی بزرگ کو علم و عدب سے شغف تھا یہ بات میں بتانا چاہتا ہوں جو ہمارا ڈاؤن ٹاؤن جس کو انگریزی میں لوگ کہتے ہیں میں اس کو ڈاؤن ٹاؤن کہا میں نے اپنے افثانوں میں بھی ڈاؤن ٹاؤن کی بہت ذکر کر میں اس کو ہمیشہ شہری خاص کے نام سے بکارتا ہوں شہری خاص میں ایک جگہ ہے جس کو خانیار کہتے ہیں خانیار کے بغل میں دزگیر صاحب کا درگہ بھی ہے وہیں ایک محلہ ہے جس کو اندر وور کے نام سے جانا جاتا ہے یہ وہ محلہ جہاں پر جو خاص کر ہینڈی کراف اور ٹوریس بزنس کے ساتھ جو وابستہ لوگ تھے وہ اسی محلے میں رہتے تھے میں بھی وہیں رہتا تھا ہمارا گھر بھی وہیں تھا ایک مشترکہ گھر تھا جس میں کوئی تیس چالیس افراد تھے تو وہاں سے میری زندگی کا سلسلہ شروع ہوا وہاں سے پھر میں سکول چلا گیا سکول سے کالیج چلا گیا کالیج سے انورسٹی تو وہاں میری پیداش ہوئی ہے اور مجھے آج بھی وہ ماحول وہ جگہ بہت یاد آتی ہے ہر وقت میری دماغ اور دل میں بسا رہتا ہے اکثر بیشتر میں اپنی افثانوں میں اس کا ذکر کہتا وہ ایک علاہدہ ماحول تھا وہ ایک علاہدہ انصیت تھی اس ماحول میں اور آج بھی وہ انصیت میں مس کر رہا ہوں تو کیا آپ کی کسی بزرگ کو علم و عدب سے وابستگی تھی شغف تھا دیکھیں یہاں میں کہنا چاہتا ہوں میرے ایک چاچا ہے انہوں نے گریجویشن کی کامرس میں اور اس کے بعد وہ کلکتہ چلے سی اے سی اے کرنے کے لئے ان کا نام محمد امین ترمبو ہے وہ پہلے لکھا کرتے تھے انشائیہ اور انہوں نے ایک نوول بھی تاجر پیش آتے تجارت کے ساتھ وابستہ لیکن آج ایک خاص بات کا انکشاف آپ نے کیا وہ یہی کہ آپ شہر خاص کا اپنے افسانوں میں خاص طور پر ذکر کرتے آئے ہیں اور حالی میں فیس بک کے ایک عدوی فورم پر آپ کا افسانہ وہ گر کیسا ہوگا اپلور کیا گیا تھا اور بہت سے تفسرہ نگاروں نے تفسر کیے بہت اچھے جاندار تفسر کیے وہ میں نے پڑھے اور میں نے اس کا گوشہ لازوال میں بھی شای اتفاق سے اس افسانے پر میں نے بھی بات کی اور اس میں آپ نے شہر خاص کی محلے اور کچھ خاص باتوں کا ذکر کیا ناظرین کو پتہ چلے گا جب آپ اس افسانی کا مطالعہ کریں گے وہ گھر کیسا ہوگا وحشی صحیح 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 یہاں پر میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ گھر کیسا ہوگا ایکچوالی وہ افسانہ بیسد ہے ٹرط پر سچائی پر وہ میرے چاچا اور میرے قزن کا جو سلسلہ ہے زندگی کا اسی کو میں نے دیپکٹ کیا ہے اسی کی میں نے اکاسی اس میں کی ہے میرے چاچا ہمارے ساتھ ہی رہتے تھے میرا ایک قزن جو میرا بتیجہ ہے وہ بھی میرے ساتھ ہی رہتا تھا اور وہاں سے اس کا سفر میرے چاچا کا شروع ہوا اور اس کا آج کل شال امار میں جو بستیاں ہے یا نشاط میں جو بستیاں ان کو مارڈرن بستی مانتے وہی پر انہوں نے بڑا خوبصورت مکان بنا میرے خیال سے کشمیر میں سری نگر میں کم از کم ایسا کوئی خوبصورت مکان لیکن جب وہ ایسی کہانی حقیقی کہانی جو سچی واردات پر مجتمل آپ نے اپنے افسانے کا موضوع بنایا ہے یہی افسانہ نگار کی خوبی ہے جو ہمارے سامنے ماحول ہیں ہمارے سامنے جو ساماجی مسائل ہیں پہلے ان کو موضوع بنائیں پھر دور تک ہم دیکھیں جب ہمارے سامنے مسائل اتنے مسائل ہیں اگر ان کو اجاگر کرنے میں ناکہ میں ہوتے ہیں تو واقعی یہ نائنصافی ہوگی فند کے ساتھ افسانے کے ساتھ بحشی صاحب آپ کی تعلیم تربیت کہاں ہوئی کس ماحول میں ہوئی اور اردو زبان عدد کے ساتھ آپ کی دلچسپی کی کیا وجہ ہے میری میں ہوتا تھا شہری خاص میں کلاشپور ایک اہم جگہ ہے وہاں مقدون صاحب کا درگا ہے پہلا درگا بعد میں وہ کوہی ماران پر چلے گئے تو وہاں پر ایک سکول تھا گورنمنٹ سکول وہیں پر میں جس کو آج کی یہ کہتے ہے لور کیجی اپر کیجی اور فسٹ یہ فتح قدل میں ایک سکول ہوا کرتا تھا جس کو بسکو سکول کہتے تھی ان دن ٹنڈل بسکو نہیں تھا بسکو سکول کے نام سے وہاں میں نے چوتھی تک کیا شاید پانچ وی تک وہاں سے نکل کر میں سیدھا امیرہ قدل پہنچ گیا اور آج اس کو لالچو کے دسویں پانچ کرنے کے بعد میں اس پی کالج آ گیا اس پی کالج میں میں نے گیرویں بارویں تیرویں چودویں پانچ سکھ بارویں تک میری سائنس سبجکٹ ہوا کرتے تھے مگر پھر مجھے اچانک خیال آیا میں کس دنیا میں چلا گیا میری دنیا تو ہے نہیں مجھے تو کچھ اور ہی بدل سائنس سے آر سبجکٹ اس لئے وہاں سے جب میں نکلا تو میں پہنچ گئے انورسٹی میں انورسٹی میں مجھے سبھی ڈپارٹمنٹ کہتے تھے خاص کر ہسٹری والے پولٹیکل سائنس والے اور اردو والے کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھو ہمارے ساتھ پڑ ہماری کلاس میں پدا نہیں مجھے ایک عشق تھا اردو زبان کے ساتھ میں سیدھا اردو میں چلا گیا اور یہ میری خوش قسمتی تھی وہ اردو دپارٹمنٹ شاید ایک خوابوں والا اردو دپارٹمنٹ ہے آج کی تاریخ میں اس میں عبدالقادر سروری ہیڈ آف دپارٹمنٹ تھے ڈاکٹر شکیلر آمان دین تھے اور ہمارے تھے وہ لیکچرار تھے تو ایسا مجھے لگتا نہیں آج کے اردو دپارٹمنٹ میں ایسے لوگ ہوں گے جو اتنے بڑے عالم خود تھے اتنے بڑے لکھنے والے خود تھے جو اردو زبان پر مہارت کے ساتھ ساتھ ایک اپنا سکہ جمعایا تھا کوئی شک نہیں پروفیسر عبدالقادر سروری پروفیسر شاکیل الرحمان مہدین قادری زور اور پھر آگے بڑھتے ہیں حامدی کشمیری صاحب کی طرف پروفیسر مجھے مزمیر صاحب کی طرف کتنے بڑے اور اہم لوگ مابستہ رہے ہیں شعب اردو کشمی انویسٹری وہاں آپ نے جن اساتذہ کی نگرانے میں اہم کیا ہے وہ بڑے افخر کی بات ہے ان لوگ کو آپ نے دیکھا ان کی خدمات کو آپ نے آج بھی سرار رہے ہیں اور جب بھی کسی عدیب شاعر کی رہلت ہوتی ہے تو آپ ان کی لئے آپ یہاں نشست منتقل کرتے ہیں تازیتی نشست یہ اعتراف ہے ایک عدیب کا اس جانب کیوں مائل نہیں ہوئے آپ نے اردو میں اپنی تعلیم کا سفر کیوں جاری نہیں رکھا یہاں پر ضروری یہ کہنا ہے کہ عبدالقادر سروری نے مجھے بہت اس بات کے لئے آمادہ کیا تھا کہ میں ریسرچ کر لوں اور وہ بھی منتو پر کیونکہ منتو میرا فیورٹ افثان نگار ہے اور عظیم افثان نگار ہے فیورٹ میرا ہے لیکن ہے وہ عظیم افثان نگار اس پر میں ریسرچ کر لوں میرے والد صاحب جو ہے پیشے سے تو وہ تاجر تھے وہ بولتے تھے اب بہت ہو گئے بھائی کتنا پڑھو گئے اب آج آپ بزنس سنبھال لو آپ آپ کے ایک بچی بھی ہو گئی کچھ کا ماں وہ بھی اپنے لئے تو سلسلہ تعلیم وہی سے ختم ہو گیا اچھا وہی سے تعلیم سے تجارت کی پیشے کی طرف آئے آپ کا شمار اردو کی مشہور معروف فکشن گار میں ہوتا ہے آپ نے افثانے بھی لکھے نوبل بھی تحریر کی آپ نے کب سے لکھنا شروع کیا اگر میری یاد مجھے ساتھ دے رہی ہے میں سمجھتا ہوں انیس سو سار سے میں لکھنا شروع کیا جب میں آٹھویں کلاس میں تھا اور مجھے آج بھی یاد ہے میں نے چند چھوٹی چھوٹی کہانیاں لکھی تھے ان میں صرف ایک کہانی سڑک جا رہی میں شامل ہو دن نہ دے دن نہ جی وہ ایک کہانی میں نے اور وہی کہانی جب میں یہاں کالج میں تھا اور وہ پرتاب میگزین وہاں چھپا کر تھا اس میں بھی وہی کہانی اس کا میں ایڈیٹر تھا ان دن اس میں بھی وہی کہانی ان کہانیوں کو جمع کر کے کوئی چالیس پچاس صفحے بنت دیتے پرنٹڈ وہ بعد بھی بتیس صفحے ہو تو وہ لے کر میں جہاں ہمارا شوروم تھا فتح قدل میں وہاں ہی ایک بکسیلر ہوا کرتا تھا شیخ عثمان انڈ سنز آج ان کا نام ہے آج ان کے بیٹا اعجاز احمد چلا رہا ہے ان کا بہت بڑا پبلشئر بن گیا پبلشئر کے نام سے اس کی بہت بڑی پبلشنگ آوس ہیں تو میں ان کے پاس گیا میں نے بولا کیونکہ میں ان سے کبھی جوسوسی ناول خریدتا تھا کبھی اور کوئی میگزین خریدتا تھا تو میری جان پہچاند ہو گئی تو میں نے ان سے بولا کہ مجھے ایک چھوٹی سی کتاب چھاپ نہیں بولا کوئی بات نہیں ہم چھاپ لیں گے تو میں نے لائیا ان کے پاس بولا اس میں تو پہلے کتابت ہو گئی پھر اس کو چھاپ آ جائے میں نے بولا جو کچھ کرنا ہے آپ کر لو مجھے بولو پیسے کتنے دیں انہوں نے بولا چالیس روپے میں نے بولا مجھے مہینے کے بتیس روپے پاکٹ میں نہیں ملتا ہے میں آپ کو وہ بتیس روپے دے دوں گا اس کو چھاپ لو اس کتاب کو یہ پہلی کتاب تھی کہانیوں کا گاٹ اس کا نام تھا کہانیوں کا گاٹ اب یہ چھاپ کر آگئی میرے ہاتھ میں تھی میں بہت خوش تھا لیکن اس کو پڑے گا کون یہ تو میں نے بولا آٹھوی جماعت میں تھا تو پھر اب یہ کون پڑے گا تو میں نے اپنے جو ہمارے گریل ملازم تھے میں نے ان کو ایک دن بولا بھئے دیکھو تم دس دس بیس بیس کافیان لے کر درگاہوں پر جاؤ ان دن جاؤ جب وہاں پر کوئی خاص تیوار ہوتا ہے وہاں پر ان کو بیچا کرو اور جو کچھ آپ کو آئے گا وہ اپنے پاس رکھیں مجھے نہیں دے دو مگر ان کو بیچ ایسا ہی ہوا وہ وہ لوگ پیسہ اپنے جہے میں رکھتے تھے مگر تھا کس رسالے میں اور کہاں سے آپ پہلا آپ کی پہلی تخلیق شاہ ہوئی یا کوئی بھی تحریر دیکھیں ایسا ہوا ہے کہ آپ تو شعور طور پر کوشش کرنے لگا کہ مجھے چھپنا چاہے اب میں نور شاہ صاحب کو دیکھتا تھا بیس وی صدی میں چھپتے ہو یہ یہ دسویں کا بات تو میں بیس وی صدی کو اپنی کہانیاں بیجنے لگا اور بھی جو اس وقت شاعر تھا شب خون بہت بات میں آیا تو جو بھی اس وقت رسالے تھے میں ان کو کہانیاں بیجتا تھا تو وہاں سے وہ واپس آتے تھے کیونکہ ان دنوں رواج تھا کہ آپ اپنی کہانی اپنا ہی رسالہ اپنی کہانیاں اپنی رسالے میں چھاب چھاب اور یہ سلسلہ وہاں سے لیکن اس سے پہلے ایسا وقت آیا جب میں آخ آپ کو میں ایک کہانی پرسن لیے خاجہ سنواللہ بات کو دینی گیا انہوں نے بولا کیا بات میں نے بولا یہ کہانی لکھی ہے اس کو چھاب لیجی خاجہ سنواللہ ایک باروب شخصیت تھی تو اس نے بولا بیٹھو میں بیٹھ گیا تو میری کہانی کو دیکھا بولا بھئی یہ کہانی چھپنے والی نہیں لے جاؤ پھینک دیا اب تو میں معایوس ہو گیا میں نے اپنے کاکت سنبھال لیے باہر جانے لگا تو واپس بلا بولا سنو بیٹھے اس میں بہت املاق کی گلتیاں ہیں گریمر کی گلتیاں ہیں اگر یہ اس زبان میں لکھنا ہے اپنا گریمر اور املاق ٹھیک کر فیلال میرے کو دے دو میں وہ خوطی کروں گا اس اتوار کو میری کیونکہ عدم نامہ صرف آخطاب میں آیا کرتا تھا اور بہت بڑی بات ان دنوں تھی آخطاب میں چھپنا تو وہی سے میرا چھپنے کا سلسلہ شروع لیکن کسی معتبر یہ افصالے میں چھپائی نہیں تھا میں تو آخطاب تک محتود رہ گئے ان دنوں نیا کشمیر ایک اکھبار نکلتا تھا اور سری نگٹ ٹائم ان میں چھپتا تھا میں انورسٹی میں چلا گیا تو انورسٹی کے پہلے سال میں میں ایک کہانی جموت کا جنازہ شاعر کوئی سال کی میں نے چلو دیکھتے زیادہ سے زیادہ کیا ہو گیا واپس آئے گی تو میں نے بیج دیا تو میرے اب اس کا جو لفافہ واپس تھا نہ وہ آگیا نہ کہانی واپس آگئے میں انتظار کرتا رہا میں ہر مہینے اس کے پاس بکسلر کے پاس جایا کرتا تھا کہ شاعر آیا شاعر خریدتا تھا نہیں تھا تین چار مہینے کے بعد اچانک شاعر میری کہانی جموت کا جزا یہ پہلا رسالہ تھا جس میں میری کہانی چھپ گئے اور یہاں پر یہ کہنا صاحب اسسٹنٹ پروفیسر تھے اپنے کلاس کے آہ اٹن کرنے دوران اس نے شاعر کا رسالہ نکال اور بولا وحشی سعید سائل کی ان دنوں سائل سائل وحشی سائل سائل کی کہانی جموت کا جنازہ شاعر میں زبردست کہانی ان دنوں کی شاعر میں چھپنا کوئی عاملی بات نہیں آپ سب لوگ شاعر خریدنا کل کا پیریٹ اسی کہانی پر گفتگو ہوگی اسی پر آپ لوگوں سے میں سنوں گا اور پھر میں وحشی سائل سائل سے بھی سنوں گا یہ اس وقت کی بات ہے اور دوسرے دن ایسا ہی ہوا پورا پیریٹ اسی گفتگو میں ختم ہوا کہ اس آنگار آپ کو شناخت ملی یہاں سے شاعر جہاں افسانہ میرا چھپ گیا بہت بار اور شاعر ان دنوں میں بہت بڑا رسالہ تھا اور آج بھی بہت 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 آم مقام اوت دنوں جب افتغار افتغار امام صدیقی تو آج ہے مدیر اس دن ان کی والد ساہر ہوں گے تو آگے بڑھتے ہیں آپ کے اب تک کتنے افسانی مجموع اور نویل شاعر ہوئے ہیں منظر ام پر آ چکے ہیں میرا پہلا افسانہ مجموع سڑک جا رہی ہے جب میں نے اس کو کمپائل کیا میرے دوستوں نے بولا کہ اپنا پیسہ کیوں ہر وقت خرش کرتے ہو کرتی تو میں نے سوچا میں نے ان کو بولا کہاں دے دیں گے مجھے نہیں دیں گے بولا نہیں کوشش کرنی میں کیا بلکل تو میں نے وہ کمپائل کر کے جمہ کشمیر کلچرل ایکاڈیمی کو مسوعدہ جمع کیا تو میری خوش قسمتی تھی اس کمیٹی کے چیف حامدی صاحب تھے اب کتاب تو چلی گئے ان کے پاس تو مینا ڈیر منے کے بعد میرے گھر چکا جاتی ہے سارے ساتسو روپے کی سارے ساتسو ملتے تھے ان دن ماؤنت تو میں نے کتاب چھاپ لی کتاب دلی سے چھاپی تھی تو یہ پہلی کتاب ہے سڑک جا رہے اس کے بعد دوسری کتاب جو میری ہے وہ بھی افسانوی مجموع تھا کنوار الفاظ کا جزیرہ اس کو سٹار بک پبلیشرز نے چھاپ تیسری میری کتاب تھی پتھر پتھر آئی یہ نئی دنیا والوں نہیں چھاپی وہ بھی دلی والے پہلا بھی دلی والا آسفلی روڈ پر تھا یہ چاند نکچوک کے علاقے سے نئی دنیا والے تھے تیسرا میرا جو مجموع چھپا چوتھا چوتھا مجموع وہ خواب حقیقت تھا اس کو تحریر عدب والوں نے واران سی والوں نہیں چھپا تحریر عدب تو پانچوہ جو میرا مجموع تھا ماضی اور حال اول اس میں میں نے دوبارہ جو میرے چھوٹے چھوٹے جو میں نے خود اپنے افثانوں سے ناولٹ لکھے تھے اب میں نے ان ناولٹوں کو بازہ ایک کتاب میں جمع کیا وہ ناولٹ اسی کتاب میں جمع ہو گئے پھر میں نے ماضی اور حال دو اس میں میرے افثانے جو مختلف رسائلوں اور مختلف جو چھپ نہیں جو کتابی صورت میں نہیں آگئے اور تیسہ بھی واضح اور حال سوم میں بھی افثانے تھے ان کو جمع کیا اس کے بعد میرا جو نئے افثانے میں نے لکھنے شروع کیے تھے ان کا سلسلہ شروع ہو گیا آخر کب تک پہلے عرصتوں کی واپسی جی عرصتوں کی واپسی بھی افثانی مجموعہ ہے آخر کب تک اور آج کل زہری ترتیب ہے شیشے کا سمندر مطلب ایک تو یہ جو نوولیٹ آپ کے ہیں اول دووم سووم نہیں اول میں صرف نوولیٹ دووم میں افسانے سووم میں بھی افسانی مطلب سڑک جا رہی ہے پتھر پتھر آئی نا مطلب یہ چار پانچ افسانے مجموعہ اور ایک نوولیٹ کا مجموعہ بھی منظر آم پر آ چکا ہے تو بہت خوب حصص صاحب یہاں ایک میں بتانا بھول گیا آسمان میری مٹھی میں وہ بھی اہم افسان بھی مجموعہ اس لحاظ سے شاید آپ کا تجزیہ اس میں شاید شامل ہے وہ میں نے کوشش کی کہ ہر افسانے کا مختلف رائٹر اس کا تجزیہ کر افسانہ شامل ہے تجزیہ بھی شامل افسانہ چامل ہے تجزیہ اس میں دو تجزیہ ہیں میرے میرے خیال سے آبی حیات پر اور کسی کہانے پر کیا تھا تو بہشی صاحب آپ کو افسانہ نگارے میں خاص اختصاص حاصل ہے وہ یہ کہ آپ اپنے افسانوں میں کشمیری حالات کی اکاسی کے ساتھ ساتھ دیگر سماجی کشمیری حالات کی اکاسی کے علاوہ اور بھی سماجی مسائل جو ہمیں درپیش ہیں آج کے ماحول میں ان کے ساتھ ساتھ تاریخ اور سیاست کو بھی داخل کرتے آئے ہیں ان موضوعات کو بھی اپنے افسانوں کا موضوع بناتے آئے ہیں اس حوالے سے کچھ بتائیں دو ہزار بارہ سے اس کو کہہ سکتے کام بیک میری دوسری ایننگ آد بھی شروع ہوئی اب اس ایننگ میں میں نے سوچا مجھے بتانا تو ہے بتانا وہ ہے جو ہٹ کر کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا وہیں لڑکا لڑکی والی کہانیا لکھو اسے فائدہ کیا تھا کوئی کانٹریبیوشن تمہیں اس سے ہوتا نہیں تو میں نے سوچا کہ میں کچھ جدا کروں اس لئے پہلا میں نے سوچا کہ آپ مجھے جدا کرنا ہے تو مجھے حقیقت کے قریب جانا پڑے گا اور حقیقت اتنی کر بھی ہے کہ اس کو جب آپ ایکسپرس کرو گے اپنے افثانوں میں تو آپ خوش احمد بھی آ سکتی ہے تو میں نے علامت طبق سے کام لے لیا تو میری علامت افثانوں کا سلسلہ شروع ہو گئے اس میں میں نے دو چیزیں کیا واضح طور پر اور انٹینشنلی ایک چیز یہ کہ میں اپنے افثانوں میں تاریخ سے کام لے لوں تاریخ میں کیا ہوا ہے اور آج کیا ہو رہا ہے اور اس کا افثانہ میں نے بنا لی میں سمجھتا ہوں کمار صاحب میں کسی حد تک اس میں کام یا بہت حد تک میں نے کوشش کی میں بھی انسان ہو آدمی ہوں در تو لگا رہتا ہے پھر بھی میں نے کوشش کی در کو پرے رکھ لوں اور ان افثانوں میں وہ منظر پیش کروں جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں سعید صاحب آپ کن رسائل میں شائع ہوئے ہیں ایسے کون سے رسائل ہیں جنہوں نے آپ پر گوشش آیا کیا یا خصوصی نمبر شائع کی ہیں رسائل تو بہت ہے اس کو رہنے دو ہاں گوشے کا میں کہہ سکتا ہوں شاعر میں میرا گوش اچھا پا ہے بیس وی صدی میں میرا گوش اچھا ہے اور یہ وہ بیچارے تو لمح لمح بدائیوں کا ایک ہے انہوں نے بہت بڑا نمبر میرے اکھر نکالا بہت بڑا شمارہ نکالا تحریک عدب نے نکالا اور انتصاب نے نکالا اب وہ بھی مجھے یاد لی میں زمانی طور بتا سکتا ہوں اپنے کچھ ایسے بزرگ معاصرین کے نام بتائیں ہمارے ناظرین کو جو آپ کے دوش بدوش چھپتے آئے ہیں جن کا آج بھی بڑے احترام کے ساتھ نام لیا جاتا ہے میں سمجھتا ہوں چونکہ میں چھوٹا تھا ہو سکتا ہے میں دس بارہ سال نور شاہ صاحب سے چھوٹا ہوں جب میں بہت چھوٹا تھا مطلب وہ اس وقت پچیز تھے میں بارہ تھا تو میں نور سے ہی متاثر ہوں اور پھر زندگی میں ایسا وقت بھی آیا جب میرے دوست بن گئے اور ہماری دوستی تو خیر لازوال دوستی ہے تو ان سے میں نے سیکھا بھی ان کو میں اپنا استاد مانتا ہوں ان سے میں بہت متاثر ہوں دیکھیں کرشن چندر اپنی جگہ ہے کانور سنگھ بیدی اپنی جگہ ہے ان کو یہ اپنی جگہ ہے لیکن منٹو میرے دل کے قریب جی آپ کو پسند دیدہ تخلیق میں سمجھتا ہوں اردو فکشن کو اصلی پہچان منٹو نہیں دی ان کا ایک خاص میدان رہا ہے آرشد مجید جو لکھتے افسانے وہ بھی مجھے پسند ہے ایسی بات بہت سارے لکھنے والے ہمارے یہاں بھی لکھنے والے ناصر زمیر بہت چھوٹے چھوٹے بچے لکھ رہے سب اچھے لکھتے لیکن یہ سفر بہت طویل ہے اس سفر میں آپ کو بہت سے عام پڑھاؤ سے گزر نا ہے آپ جب کسوٹی پر کھرے اتریں گے تب جا کر آپ اچھے عدیب کہلائیں سعید صاحب آپ کی افسانوں کے ترجمے بھی مختلف زبانوں میں شائع ہو چکے ہوں گے آپ کن زبانوں میں آپ کی افسانوں کا ترجمہ ہوا ہے آپ بتا سکتے ہیں دیکھیں میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے کچھ لوگوں نے خود ہی کہا حالانکہ میں دل سے چاہتا تھا میری کہانیوں کا دوسری زبان میں ترجمہ ہو لیکن کچھ لوگوں نے مجھے خود ہی یہ پیش کش کی ان میں سے سب سے پہلے دیپک آرسی ہے میرے ایک بہت اچھے دوست ہے خالد حسین صاحب ایک دن اس نے مجھے آکر آرفس میں بولا آپ کی کہانیوں کا ہندی ترجمہ ہونا چاہیے تو میں نے بولا کیا کریں بولا میرا ایک دوست ہے وہ بہت اچھا ترجمہ کرتا ہے اور وہ آپ کی کہانیوں کو پڑھ کر اس نے بولا میں ان کی کہانیوں کا ترجمہ کر لوں تو وہ پہلی پہلا ترجمہ وہی سے شروع ہوا ہندی میں ہوا اور اس کو پرکاشن کوئی ہندی پنجاب میں ایک پبلیش ہے انہوں نے وہ چھاپ لی یہ پہلا ترجمہ تھا اب اس کے بعد اپنے دل سے میں کہتا تھا اپنے دماغ سے یہ کہتا تھا کہ میں نے تو لکھا ہے لیکن میری مادری زبان میں ایک دن شاہ صاحب بھی نور صاحب بھی ہمارے آفیس میں بیٹھے ہوئے تھے تو پیارے لال حتاش آگئے تو پیارے لال حتاش ان سے بھی مخاطب ہوئے پہلے دعا سلام ہوئے کہ میں آپ کی کہانیوں کا کشمیری ترجمہ کر رہا میں تو بہت خوش ہوا چلا چلو کوئی ریپیوٹڈ آدمی تو میری کہانیوں کا ان کو بھی بولا شاہ صاحب کو بھی بولا میں سال ڈیرھ سال دیکھا تو اس نے سال ڈیرھ سال کے بعد چار پانچ کہانیوں کا ترجمہ مجھے بھیج تو میں نے بولا یہ تو کام ہونے والا نہیں ہے اس کے لئے کچھ اور سوچ نہ پڑے گیا ایسا ہوا کہ ریڈیو کشمیر سے میری کہانی کا کشمیری ترجمہ شایع ہوا نشر ہوا جب وہ نشر وہاں سے ہوا تو وہ کہانی کا ترجمہ رشید کانسپوری صاحب نے کیا تھا تو میرے ایک ایڈ مین ہے نگینا جو چلا تھے آختر میراج صاحب انہوں نے مجھے بولا کہ آپ کی کہانی کا ترجمہ کشمیری میں ریڈیو کشمیر سے شایع ہوا میں نے بولا کسی طرح سے وہ لیا تو ان جنہوں ڈاکٹر سوانلال تھے تو ان کے پاس گئے اس کی ریکارڈنگ لے آئے وہ تو وہ سنی میں نے مجھے بہت اچھا لگا میں نے مجھے لگا کہ اس آدمی نے تو میری کہانی کے ساتھ انصاف ہی نہیں اس کو اور بھی انچا کر دیا ہے کشمیری زبان میں تو میں نے رشید کانس پوری صاحب کو فون کیا رشید صاحب آپ نے تو میرے ساتھ بہت انصاف کیا میں آپ کا شکر گزار ہوں تو اگر آپ میری کہانیوں کا ترجمہ بولا یہ تو میں کرنا چاہتا تھا آپ نے خود ہی ٹیلی فون یہ خوشی کی بات ہے کہ صاحب کی اپسانوں کا ہندی میں ترجمہ ہو چکا ہے کشویری میں ترجمہ ہو چکا ہے انگریزی میں بھی مشتاق برق صاحب نے ان کے اپسانوں کا ترجمہ کیا اور ایک زخیم کتاب ان کے اپسانوں کا ترجمہ کر کے شایع کی انگریزی میں بہت اچھے رائٹر ہیں وہ بھی اور اس کے علاوہ کنر زبان میں ان کے اپسانوں کا ترجمہ ہوا ہے پنجابی زبان میں ہو رہا ہے بہشی صحیح کی ہماری جہت شخصیت کا اندازہ ہوتا ہے نہ ان کے اپسانوں کا بلکہ ان کے نوولوں کا اور جن کے چھوٹی بڑی تحریری ہیں نوول اپسان چھے ہیں ان کا ترجمہ ہو رہا ہے اور ان کو بڑی شدومد بڑی دلچسپی سے ناظرین کارین اور سکوالرز جو انویسٹی میں زیر تحقیق ہیں ان پر پی ایش ڈی کے مقالے لکھے جا رہے ہیں ان پر بھی وہ بھی اپنے پی ایش ڈی تحقیقی مقالوں کا موضوع بناتے ہیں بحشی صاحب آپ مختلف ہندوستان کی مختلف جانعات میں آپ پر تحقیق ہو رہی ہے کنی ریسرچ سکوالرز نے آپ پر تحقیق کی ہے اور کون کر رہے ہیں پہلی میری ایم فل ڈگری جو ملی ہے وہ روزیہ تبسم کو ملی ہے جمہ یونیورسٹی سے دوسری ڈگری ملی ہے ایم فل کی الطاف آمد کو ہیدر آباد یونیورسٹی آپ پی ایچ ڈی کی ڈگری کائنات کو ملی ہے وہ ملی ہے برکتالہ یونیورسٹی بوپال سے اور چوتھی ڈگری جو ہے انڈر پروسس ہے وہ جگ مون کر رہا ہے پنجاب مالی پنجاب انڈر پنجاب انڈر مالی اور پانچ وی جبل پور انڈر سے ماشاء حسین پورا نام یاد نہیں ہے وہ 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 ایڈ آف ڈپارٹمنٹ آریف ہے ڈاکٹر آریف ان کے ان کے نگرانی میں کر رہا ہے برشی صاحب چند اہم ناغدین کے نام بتانا چاہیں جنہوں نے آپ کو اپنی تحریروں کا موضوع بنایا آپ کے افسانوں کو اپنا موضوع بنایا چند اہم ناغدین دیکھیں ایک بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کمار صاحب لکھنے والے تو بہت سارے ہیں اب ایک کا نام لوں تو دوسروں کے ساتھ شمشدین فاروقی صاحب نے میرے اوپر جو کچھ لکھا ہے وہ میرے دل کے ساتھ ہے کیونکہ انہوں نے بہت اچھی طرح میرے افسانوں کی ترجمانی کی کام الفاظوں میں بہت اچھی طرح سے ترجمانی کی خوش جو بات ہے ایسے ناقد کا جو اس وقت یا فیل وقت جو دو بزرگ ہستیاں تحقیق و تنقید میں جو نام کما چکے ہیں جن کا نام ہمیشہ جلی حروف میں لکھا جائے گا ان میں پروفیسر گوپی چند نارنگ صاحب اور شمسران فاروقی صاحب قابل ذکر ہیں شمسران فاروقی صاحب نے وحشی صحیح صاحب کو اپنا موضوع بنایا ان کے افسانوں پر لکھا یہ واقعی فخر کی بات ہے تو وحشی صاحب ایک اہم بات جو آپ سے کرنی رہ گئی ہے وہ یہ کہ جو میں پہلے ارز کر چکا ہوں ایک ایسے رسالے کے سرپرست آلہ ہیں جو مکشمی کا اس وقت واحد وہ رسالہ جو متواتر شائع ہو رہا ہے یہاں تک سرکاری رسالے بھی وقت پر شائع نہیں ہو پاتے ہیں کچھ گزشتہ کچھ برسوں سے آپ اس کو مسلسل شائع کرنے میں کامیاب ہوئے یہ بہت بڑی کامیاب ہے نہ صرف آپ کے لئے بلکہ ہمارے لئے بھی سامین اور کارین کے لئے بھی کیونکہ ہمیں ہمارے یہاں اس اعتبار سے بہت کم قلیل رسالے نکل رہے ہیں جس کا میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اور حالات کی وجہ سے بھی ان پر قدگن لگ جاتی ہے اور شائع کرنے بھی بہت پریشانی اور مرسال در پیش آتے ہیں تو آپ اس رسالے آپ کو بتایا تھا کہ جب میرے میرے کو ریجیکشن سلپ وہ اس کا مہرک بن گیا اس رسالے کو شائع کر تو یہ سالہ ست 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 شائع ہو رہا ہے اٹھ ست میں اس کی ریجسٹریشن ملی ہے نیوز پیپر رن نمبر مل گیا رن نمبر مل گیا تو اٹھ ست سے آپ مان لیجئے اس کا سلسلہ شروع ہو گیا اگر اٹھ ست سے مان لے آج اس کے باون سال ہو گئے پورے تو اس وقت جب یہ رسالہ شائع کیا میں اور میرے دو بھائی اس کا بورڈ ہوا کرتا تھا پھر کچھ وقت گزرا تو ہمارے صاحب مظفر عیرش صاحب جڑ گئے مظفر عیرش صاحب اچھی طرح سے اور اپنی ذہنیت کی وجہ سے اس رسالے کو اس نے اچھی طرح سنبھال آیا اور اب جا کر جب بیچ میں کچھ عرصہ ایسا گزرا جب میں عدوی دنیا سے دور ہو گیا تو اس کے بعد جب میں واپس آیا تو دو آزار تیرہ میں نور صاحب عشرف مظفر عیرش صاحب میری کتابوں کی دوبارہ لانچنگ کے لیے ہم ایک پروگرام بنا رہے تھے تو یہ جڑ گئے اس میں تو اسی وقت میرے چھوٹے بھائی نے مجھ سے کہا دوبارہ نگینہ کو شروع کر اور ان کی یہ بات میں ایسا مجھتا ہوں بھر وقت تھی تو ہم نے نگینہ دوبارہ شروع کیا اور اب تو ایک وہ جو بولتے ہے ایک بہترین ٹیم میرے ساتھ جڑ گیا شاہ صاحب ان کے ہر تھے مظفر صاحب تھے اشرف آساری صاحب تھے تو ہم نے دوبارہ نگینہ مگر ہم نے ایک فیصلہ کیا ہم زخیم نمبر چھاپیں گے کام چھاپیں لیکن وہ تحقیق کے لئے بھی کام آ جائے اور جو ہمارے کارین ہیں ان کے منورنجن کے لئے بھی اچھا ثابت اس میں کیا نہیں ہوتا تحقیق تنقید افسانہ شاعری تبصرہ عدوی خبریں ایک خوبصورت عدوی گلدستہ جس کا مطالعہ ہر ایک کاری کو کرنا چاہیے اور اسے فیض یاب کرتے ہیں کہ آپ اس وقت کن عدوی تنظیموں کے ساتھ بابستہ ہیں ایک تو اس سلسلے میں بھی ایک بات یہاں میں واضح کرنا چاہتا ہوں دوہزار تیران میں میرے پاس کچھ نوجوان بچے آئے جن میں سلیم سالک تھا ناصر زمیر تھا اور گلان بھی شاہد تھا ڈاکٹر خیر گلان بھی شاہد ڈاکٹر نظر مشتاقت ہمارے ہی زمرے ایج کے زمرے میں آئے کہ ہم فکشن کے لئے کچھ کام کرنا چاہتے ہیں چاہے وہ اردو ہو انگریزی ہو ہندی ہو پنجابی ہو اس کے لئے ایک فکشن کی ایک انجمن بنانا چاہتے ہیں میں نے بولا ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ ساتھ ہر سنڈے آیا کریں گے یہاں میں نے بولا وہ بات غلط ہے ہوتل کے ساتھ اس کا تعلق ہی نہیں آپ آفیس دونڈو جی واقعی تو آفیس آپ آپ کی شناحت بھی وہیں آفیس دے گا واقعی تو اس وقت وہ پتہ نہیں کچھ قسمت بھی ساتھ دیتا ہے کبھی کبھی تو وہ یہاں سے گئے دوسرے دن وہ مجھے آئے یہ سینٹرلی لوکیٹڈ ہے لالچوک میں ہے یہاں پر سب ہی پہنچیں گے اور مجھے اس بات کا فخر بھی ہے اور خوشی بھی ہے کہ اس گلڈیں بہت عظیم کارنامے اس چھوٹے سے عرصے میں انجام دیں اور متواتر ہر سیٹیٹیو ایکسپ اگر حالات اجازت نہ دیں گے تو وہاں پر تمام لنگویجوں کی کہانیاں سنی جاتے ان پر تفسریہ کیے جاتے اور چھوٹے لکھنے والوں کو ان سے بتایا جاتا ہے کہاں پر آپ کو کیا کرتا یہ تو مختصر بات ہے فشنگ گلڈ کے حوالے سے آپ سے ایک مکمل انٹرویو برپور گفتگو صرف فشنگ گلڈ کے حوالے سے کی جائے گی اور اس میں جو مسائل ہیں ان پر بھی بحث ہوگی اور آپ کو کیا کیا نئی چیزیں نئی تبدیل یا لانی چاہیے فشنگ گلڈ میں یہ میں واقعی دل سے کہہ رہا ہوں اپنے جو میرے خیالات جو میرے ذہن میں سوالات پائدہ ہو رہے ہیں ان سے جواب میں آپ سے طلب کروں گا انشاءاللہ اور اب یہ ہمارے پروگرام کا وقت ہوا جا رہا ہے اس لئے تو ایک بات میں کہہ رہا ہوں کہنے کو تو بہت کچھ کہنا ہے لیکن آدھے پونی گنٹے میں کیا کہا جا سکتا اس میں تو پورا تو نہیں کہا جا سکتا میری لائف جو ہے میری زندگی جو ہے اس میں بہت ایسے واقعات ہے جو ناظرین تک پہنچنے چاہے انشاءاللہ پھر کبھی انشاءاللہ لیکن جی ہاں سامئی آپ ابھی گفتو گو سماعت فرما رہے تھے اردو زبان و عدب کی ایک پرخلوس ہمارجہت شخصیت محترم وحشی صحیح صاحب سے ظاہر ہے کہ ایک ایسی ہمارجہت اور وسیع شخصیت جن کا جن کی عدب زندگی اور خدمات کا احاطہ تیش چاریس منٹ کی پروگرام میں کرنا ناممکن ہے بہت مشکل ہے ظاہر ہے اس لئے انشاءاللہ انہیں پھر کبھی اپنے پروگرام میں زحمت دیں گے اور کئی اہم سوالات جو اس پروگرام میں چھوٹے ہیں انہیں اس پروگرام میں انہیں یہ سوالات کریں گے جو آج چھوٹے ہیں اور یہ بتاتا چنل آخر میں کہ اردو بولڈ سرینگر اور جین کے اردو جو چینلز ہیں وہ یوٹیوب پر آپ کو ویڈیو فراہم کرتی رہیں گی ایسی شخصیات سے آپ کو روبرو کراتے جائیں گے آپ ان پروگرام کو اپنی دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں جو سکولر ہیں ان کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان پروگرام سے برپور مستفید ہوں بہت شکریہ بیشی سی صاحب آپ کا ہماری پروگرام میں آنے کیلئے بہت شکریہ